بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم و بارک اللہ سیدنا محمد و آلہ آلہ و صحابہ اجمعی السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فروت تی اس کے لئے ہمیں چاہئے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جسے رفلی چاپ کر لیں گے آدھا لیمن لیں گے اس کو دو تین چار ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اور اس سے پہلے سمجھ سے تمام بیج نکال لیں گے یہ چائے آپ اس کے ساتھ جسے کھجورے لے سکتے ہیں ڈرائی فورس وقرہ لے سکتے ہیں یا بسکٹ وغیرہ بھی اس کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک سیب لے لیجئے جس کا آدھا حصہ میں چاہئے آدھا رکھ دیں اس میں بیج وغیرہ اچھی طرح سے نکال کے پھر اس کو بھی ایسے ہی رفلی چاہ چھے ٹکڑوں میں کٹ لیجئے جو لوگ گرین ٹی پینے کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ چائے بہت اچھی ان کو بہت مزا دے گی اور اس کے فائدے بھی بہت ہے یہ دیکھیں یہ چاہے آپ کو اس میں بہترین خوشبو ہے آپ کو جب میں پینے گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی مزیدار ہے تمام فروکس کا ذائقہ اس میں آپ کو پیل ہوگا اور اس کی خوشبو تو بہنی تہا اچھی ہے اس کے لیے آپ ایک اورنج لیں گے اورنج کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ میں نے میرے پاس بڑے سائز کا اورنج کا موسم بھی ہے یعنی تو میں نے اس کا بس ایک چوتھائی حصہ لیا ہے یعنی چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اگر آپ کے پاس چھوٹی موسم بھی ہے تو آپ اس میں سے آدھی لے لیجئے اور یہ ایسے ہی سب رپلی ہے اس کے ٹکڑے کر کے اور آپ کے پاس جو بھی آپ کی کیٹلی ہے یا ساوس پین ہے آپ اس میں یہ سب چیزیں ڈالیے میں نے مصبی کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد یہ ہے لیمن کے ٹکڑے میں ڈال دیئے میں نے پھر یہ ادرک کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں اور یہ سیپ کے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا اس میں ڈال دوں آپ اپنی پسند کے مطابق اس کو تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ بڑھائیں گے تو باقی چیزوں کا ظاہر کا آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا کیونکہ دارچینی کا فلیور بہت سٹرون ہوتا ہے اور یہ دو کپ پروٹی بنانے کے لیے تقریباً اس میں تین کپ پانی ڈالے گا یہ تین کپ پانی لے کے آپ اسے چولے پر رکھ دیجئے پہلے ذرا تیز آنچ رکھئے جب پر اس کو آپ ڈھک کر پکائیے دو اس کو کبر کر دیجئے دھک کر اس کو آپ چولے پر رکھ دیں پہلے آپ اس کو تیز آنچ پر پکائیے گا جب اس میں وہ بال آنے لگے تو آپ اسے میڈیا مانچ پر کر دیجئے گا اور اس کو اتنی دیر پکنے دیں کہ اس میں سے تقریباً ایک کپ پانی خوشک ہو جائے ان میں تمام پروٹس کا ذائقہ بہت اچھی طریقہ سے اس پانی میں آ جائے گا اس چائے میں کلر زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالی جس کا کچھ الگ سے خاص کلر ہوا پکنے کے بعد اس کو آپ نکال لیں دو کپ میں اور اس میں اگر آپ کی پسند ہوا چاہیں تو کچھ پتے پودینے کے ڈال لیں یہ میں نے پودینے کی ڈنڈیاں گلاس میں تھوڑا پانی ڈال کر اس میں ڈال نہیں تھی تو اس میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پتے نکل آئے ہیں جو کہ اس پروٹی کے لیے مجھے کافی ہوں گے تھوڑے سے پتے دونوں میں ڈال دیں یہ مکمل آپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیے نہیں تو اس کے بغیر بھی یہ بہت اچھی ہے مزے دار ہوتی ہے یہ پودینے کے پتے ڈال کے اس کے اوپر آپ گرم گرم پروٹی ڈالیے اگر آپ نے اس کو ساؤس پین میں پکایا ہے تو اس کو چھان لیجئے چھان کر ڈالیے اور گرم گرم ہی اس کو نوش کیجئے یہ بہت فائدے مند ہے اگر آپ کو ایسے سادے پلیور میں اس کی پسند نہیں آتی ہے آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے اس میں کچھ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں لیمن جوس لیکن اس کے اندر لیمن کے خوشبو اور ذائقہ آ چکا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیجئے اور سادی پسند نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیجئے بہت مزیدار بہت خوشبو دار یہ چائے ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ کو یہ چائے ہماری کیسی لگی ہے اس کمیل سے مجھے ضرور بتائیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دکائیے آپ کو یقینا یہ چائے پسند آئے گی بہت بہت شکریہ آپ یہ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ پھر نئی رسیبی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اللہ حافظ ہمارے پھر ملٹ ہے اور جڑیوز ملٹ ہے موسیقی